مل کتنا ہوتا بھی ہم دیکھیں گے تو ورگ مل نکالنے کے لئے ہمیں اس کے گونند کھنڈ کرنے ہوگی گونند کھنڈ کرنا مطلب اس میں اپنے اباجی سنکھاؤں کا بھاگ دینا ہوگا تو تین پانچ ساتھ یہ آپ کے اباجی سنکھاؤں ورگ مل کو کیسے لکھتے ہیں ہم بچوں ہندوٹ سے بھی لکھتے ہیں جیسے اس میں دو کا بھاگ کرتے ہیں بھاگ گیا دس وار دس میں دو کا بھاگ گیا پانچ وار پانچ میں پانچ کا بھاگ آپ کا ایک وار تو بیس کے گونند کھنڈ کے آگیا آپ کے بچوں دو گنا دو گنا پانچ ہمیں کیا چاہیے اس کا ورگ مل دو سمان سنکھاؤں کا جوڑا ایک وار انڈوٹ سے بار پیچھے جو اکیلے سنکھاؤں بچی ہے وہ آپ کی انڈوٹ میں آئے گی تو ہم نے اس کا ورگ مل کا سمپلیفائی کیا تو کیا گیا دو انڈوٹ پانچ آ رہا ہے اوکے اور اس کا ایکزیکٹ ویلیو نکالنے کے لئے ہم نے ڈیوزن میتھوڈ سے اس سے پہلے حل کیا تھا سرائندر کے لئے یوٹیوب پر سارج کریں اور ہمارے انہیں ویڈیو دیکھیں